اسلام علیکم سیکنڈ یئر آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے نائنٹین نائنٹی ایٹ تک آٹھ پانچ سالہ منصوبے بنے تھے اور پہلا پانچ سالہ منصوبہ اس کا آغاز ہوا تھا نائنٹین ففٹی فائیو میں اور اس منصوبے کے کی پوائنٹس کیا تھے اوبجیکٹیوز کیا تھے پہلا تھا قومی آمدنی میں پندرہ فیصد اضافہ کرنا ففٹین پرسنٹین نیشنل انکم پھر سیون پرسنٹ انکریز کرنا پر کیپٹا انکم میں یہ گولز تھے اس کے پھر روزگار فراہم کرنا بیس لاکھ نئے افراد کے لیے اور سفٹین پرسنٹ اضافہ کرنا ایکسپورٹس میں اور بیلنس آف پیمنٹ میں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں سے بیس کروڑ پے کی بچت کرنا نائن پرسنٹ انکریز کرنا اناج کی پیداوار میں اور نکد آور فسلیں کیش گروپس کیش گروپس کی پیداوار میں اضافہ کرنا گنہ شوگر کین 33% کورٹن 21% اور جیوٹ 15% ان کی پرسنٹیج وائز آپ نے یاد رکھنا ہے سب کچھ پھر ہے دہی زرعی و سنتی ترکیاتی پروگرام اس کو کہتے ہیں اگرو ٹیکنیکل پروگرام اس کو چھوٹے دہاتوں میں پریفر کیا جائے تاکہ وہاں پہ جو ہے اگرو ٹیکنیکل پروڈکشنز زیادہ ہو پھر انڈسٹریل پروڈکشن کو 60% اضافہ کرنا ہے اس میں اور زیادہ فوکس کرنا ہے ہوسڈیز چینی خاد سیمنٹ اور قدرتی گیس کیونکہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ہوسڈیز ہوتی ہیں لیک ویرز پھر ایریگیشن فیسیلیٹیز پروائیڈ کرنا 16 لاکھ ایکر زمین تک بجلی کے پیداواری اس میں 3% اضافہ کرنا پرائیمری سکولز میں 10 لاکھ اور سانوی سکولز سیکنڈری سکولز میں 1.5 لاکھ نئے بچوں کی تعلیم میں اضافہ کرنا اور کم از کم اسی قدر تعداد میں نئے بچوں کو تعلیم کی ترغیب دینا پھر پرسنل سیونگز جو پہلے 5% تھی ان کو 7% تک لے کے آنے 8 لاکھ نئے مکانات تعمیر کرنا اب یہ سارے تھے منصوبہ بنانے کے مقاصد کہ ایک پلان کیا ہے اس پہ عمل درامت کرنا ہے اور اس کے آوٹپوٹس یہ آنے چاہیے اور اس پروگرام پہ انہوں نے خرچ کتنا کیا دس ارب اسی کروڑ روپے اور اس میں سے ساڑھے سات ارب گورنمنٹ سیکٹر کے لیے اور تین ارب تیس کروڑ روپے پرائیوٹ سیکٹر کے لیے پھر جی منصوبہ تو کافی اچھا پیش کیا گیا تھا اوبجیکٹیوز اس کے کافی اچھے تھے لیکن یہ پورے ہو نہ سکے سب سے بڑی وجہ اس کی کیا تھی کہ 1955 میں اگر یہ کام منصوبہ پیش کیا گیا تھا تو اس پہ عمل درامت شروع ہوا 1957 میں دو سال لیٹ ایک تو یہ وجہ دوسری وجہ کہ فورن مارکٹس میں روپے کی قدر کم کر دی گئی پھر موسمی حالات کی خرابی سیم و تھوڑ اس کی یہ بھی بڑی وجہ ہیں کہ یہ منصوبہ اتنا کامیاب نہ ہو سکا اب اگر ہم دیکھیں اوبجیکٹیوز کو اور آؤٹکمز کو کہ کیا آؤٹپٹ آیا تو قومی آمدنی میں اضافہ مقصد تھا 15% ہو لیکن کتنا ہوا 11% پر کیپٹا انکم 7% بڑھانی تھی لیکن کتنی بڑھ سکی 3% اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پاپولیشن انکریز 1.6% اینول نہیں رہی زیادہ تھی پھر الیجیبل پرسنز کو بھی ایمپلائیمنٹ نہیں مل سکی فورن ایکسچینج میں بھی کوئی پروفٹ نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ برامداد جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھایا نہیں جا سکا الٹا ایمپورٹس میں اضافہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو گیا اور پہلے چار سالوں کے دوران توازن ادائیگی میں چوبیس کڑور روپے کا خسارہ ہوا پھر ٹروپس پروڈکشن گول تھا کہ 9% اضافہ کیا جائے لیکن کتنے پرسنٹ ہو سکا 4% کیش ٹروپس کی بھی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہو سکی جتنا سوچا تھا پھر لوکل سیونگز یہ بھی ٹوئنٹی ون پرسنٹ تک رین مائنس ٹوئنٹی ون پرسنٹ انڈسٹریل سیکٹر میں ایک پلس پوائنٹ آیا تھا کہ نئی انڈسٹریز قائم کی گئی تھی کاغذ کی گتہ خات کیمیائی اشیاء سے متعلق سنتیں وغیرہ وغیرہ تو کوئی بات نہیں فرسٹ ایکسپیرینس تھا فرسٹ منصوبہ تھا اوبجیکٹیوز اور آؤٹکمز کا جو بھی ریزلٹ آیا تھا وہ آنے والے منصوبوں میں امینڈمنٹس کے لیے کافی ہیلپفول رہا تھینکیو اللہ حافظ